امام صاحب آپ پر چلے آئے کہیں سے کوئی شہادت نہیں ملی لیکن رات کو عیشہ کے نامات کے بعد جب بستر پر لیتے تب خیال آیا کل تو تیس تاریخ ہے کل تو بغیر دیکھے لوگ ترابی پڑھنے آئیں گے کل کا کیا ہوگا امام صاحب دوڑے دوڑے پھیر آئے جمالو لولیہ کی بارگاہ میں پیر پکڑ کر جھوم پڑے بولے حضور کل آج تو کام چل گیا لیکن کل کا کیا ہوگا کچھ انتظام کیجئے سرکار جمالو لولیہ فرماتے ہیں مولانا جا چکچا سو جائے جا جا صبح صویر اٹھنا فجر کی نماز پڑھانا اور نماز پڑھا کر مسجد کے دروازے سے باہر آنا باہر جب مسجد کے دروازے سے نکلو گے تو جو بھی آدمی تجھے مل جائے جو پہلے تجھے ملے اسے پکڑ کے سیدھے میرے پاس لیے چلے آنا امام صاحب فجر کی نماز پڑھا کر مسجد کے دروازے سے جائے سے باہر نکلے اپتفاق سے ایک پنڈی دی بیچارے کھونٹی والی کھڑاؤن پہنے ہیں ہاتھ میں گھنٹی لیے لوٹا میں پانی لیے چلے جا رہے ہیں کھڑاؤن کھٹ پٹ کہہ رہی ہے گھنٹی ٹونٹن کر رہی ہے کھٹ پٹ ٹونٹن ٹونٹن کھٹ پٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نیچے والا بول رہا ہے کہ اوپر والا بول رہا ہے یہ بیچارے چلے جا رہے ہیں مولانا نے دیکھ کر آواز دی اوئے پنڈی جی پنڈی جی پیچھے مڑ کر دیکھے بولے مجھ کو کہاں ہاں پی کو کہا کہیے مولی صاحب سب کشل منگل خیریت کا ساتھ ٹھیک ہے کہا کہیے کیا دیش ہے کہا رہے آپ کو بابا جمالو لولیہ نے بولایا ہے چلو پنڈی جی بولے مولیوی صاحب میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے صرف نام سنا ہوں لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھولائیں ہیں تو چلوں گا لیکن تھوڑی دیر روک جائیے میں پہلے کریا کرم کرلوں تب چلوں گا مولانا بولے کریا کرم نہیں پہلے وہاں چلو جب پنڈی جی چل پڑے جمالو لولیہ کی بارگاہ میں تب مولانا نے ڈاپ پیس کر کہا چلو بچوں جانے کے بعد اس لائق بچبے نہیں کروگے کہ وہاں پھر واپس لوٹنے کی نوع تو بتائے گی چلو جائی سے ہی پنڈی جی آئے ویسے ہی جمالو لولیہ دیکھ کر مسکرائے مسکرائے فرمائے پنڈی جی آگئے کہا ہاں حضور آگیا ہے تب جمالو لولیہ فرماتے ہیں پنڈی جی دیکھو نا انسال بڑا گڑھ بڑھ ہو گیا کاچا ہو گیا جمالو لولیہ فرماتے ہیں دیکھو نا کوئی حافظ کوران نہیں مل رہا ہے ترابی کیسے ہوگی اس لیے میں چاہتا ہوں کی پنڈی جی انسال ترابی تو نہیں پڑھا دو پنڈی جی بول پڑے حضور میں پنڈی تو پنڈی جمالو لولیہ فرماتے پنڈی تھو تو کیا ہوا ترابی پڑھا دو پنڈی جی کہتے حضور مجھ کو تو پہلے کلمہ بھی یاد نہیں یہ تیس پارہ کئی سے سناؤں گا جمالو لولیہ کہتے پنڈی جی ہمت متار ہمت کرنا تیرا کام پڑھانے کے لائق بنانا میرا کام پنڈی جی نہا کر آئے ہو پاک پمیتر ہو ذرا میرے قریب آجا ذرا میری باہوں میں باہیں ڈال دیگا ذرا میرے سینے سے سینہ سٹا دیگا ذرا میری نظروں میں نظریں ڈال دیگا اب جمالو لولیہ فرماتے پنڈی جی جب بازووں میں بازو ڈال دیگا سینے سے سینہ سٹا دیگا نظروں سے نظریں ملا لیگا تو پوری طاقت سے پکڑ کر مجھ کو تبوچ لی جب اوچ بھی لیگا تب جمالو لولیہ فرماتے پنڈی جی جب سینے سے سینہ سٹ گیا نظروں سے نظریں مل گئی اور دن سے دن جب قریب ہو گیا تو جس طرف بچپنے میں اپنی ماں کا توتھ پیتے تھے میری زبان اپنے موں میں ڈال کر پینا شروع کرتے پنڈیت جی موں میں زبان ڈال کر پینے لگے ابھی پنڈیت نے تھوڑی ہی دیر زبان پیا تھا کہ جمالو لولیہ فرماتے پنڈیت جی بول کہاں تک پہنچ گئے پنڈیت بول پڑا حضور تس بارہ مکمل ہو گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا آپ کہاں تک پہنچ گئے کہ بیس بارہ مکمل ہو گیا جمالو لولیہ تھوڑی دیر کے بعد فرماتے پنڈیت جلدی بول نہیں تو سینہ پھٹ جائے گا کہ تیس بارہ مکمل ہو گیا